میرے پاک نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں آج مجھ محمد کا جی یہ چاہ رہے کہ میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جن کی وجہ سے رب کائنات نے مجھے پچھلے انبیاء سے افضل و عالی بنایا ہے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آبتائیے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں وہ پانچ باتیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے سابقہ انبیاء پہ فضیلتیں عطا فرمائیے اگر سننا چاہتے ہو تو سنو اللہ نے جتنے نبیوں کو نبوت کا تاج دیکھے کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں مبغوث فرمایا جب ایک نبی کی نبوت ختم ہوتی دوسرا آجاتا جب دوسرے کی ختم ہوتی تیسرا آجاتا اسی طرح نبی آتے رہے لیکن مجھ محمد کو رب کائنات نے ایسا نبی بنا کے بیجا ہے کہ میرے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور قرآن کے اندر اعلان کر دیا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا اَحَدٍ مِرْ عِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں میرے پاک نبی نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اے میرے غلاموں اللہ پاک نے کسی نبی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کے بیجا کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کے بیجا کسی کو کسی گاؤں کے لیے نبی بنا کے بیجا لیکن مجھ محمد کو اللہ نے ایسا نبی بنا کے بیجا ہے کہ کسی میری نبوت کو مادود نہیں کیا اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا کر کے تب کائنات میں مبوض فرمایا صرف کسی ایک چیز کے لیے نبی نہیں بنا کے بیجا بلکہ قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہنیا اے مابوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں کہ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے میں محمد اس کے لیے نبی بن کے آیا ہوں میں محمد اس کے لیے نبی بن کے آیا ہوں جب رب کا قرآن یہ شان اپنے مابوب کی بیان کر رہا ہے تو ہم بھی نبی کے امتی ہیں ہم بھی کیوں نہ کہیں یہ میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ مرتبہ بولا تیرا سرکار کی بارگاہ میں سب کی حاضری لگ جائے گی مل کے پڑھو میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی اے مرتبہ بولا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں جس جا کوئی پہنچا نہیں وہاں پہنچا تلوہ تیرا اور مزید میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو نبوت عطا کی انہیں کتاب بھی عطا کی صحیفے اترتے رہے لیکن کسی نبی کی کتاب کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا لیکن مجھ محمد پہ جو قرآن نازل کیا ہے رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نحن نزل لذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُمُ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں جب رب کائنات کا قرآن یہ اپنے معبوب کی شانیں بیان کر رہا ہے اپنے معبوب کی عظمتیں یوں بیان کر رہا ہے تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے نبی کا ذکر کریں ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کیونکہ بڑے بڑے ولی بھی یہ کہہ کہ دنیا سے چلے گے نیا محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کیا ہوں کہا کہ جے لکھ باری اوہ تیر گلابوں اوہ جے لکھ باری اوہ تیر گلابوں تیر گلابوں تیر گلابوں او لائک نائی تکی کلم دا کانا